مراز کی رات حضور علیہ السلام کو جنت بھی دکھائی گئے جہنم بھی دکھائی گئے تو حضور علیہ السلام کو مراز کی رات ایسی قوم سے حضور علیہ السلام کا بزرور جن کے گھونٹ کینچیوں سے کاتے جا رہے تھے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل عبیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کے گھونٹوں کو کینچیوں سے کاتا جا رہا ہے تو جبریل عبیل نے اس کی گئی جا نبی اللہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ خطیب ہیں جو دوسروں کو بھلائی کا حکم تو کرتے تھے دوسروں کو نیکی کا غلور تو کرتے تھے مگر خود نیک کام نہیں کیا کرتے تھے دوسروں کو برائی سے منع تو کرتے تھے مگر خود برے کام کیا کرتے تھے حضرت عسامہ من زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے یجام بر راجونی یوم القیامت فیلقا فیدنا قیامت کے دنے ایک شخص کو لائے جائے گا جب رب تعالیٰ کی حضور پیش کیا جائے گا تو رب تعالیٰ حکم فرمائیں گے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا جب اسے جہنم میں ڈالا جائے گا تو کیا ہوگا تو وہ گدے کی منی دب دبا کر پاکے گا اور جہنم میں ڈالتے ہی جیسے ہی گرے گا تو اس کی آنٹیں جو ہوگی وہ پیٹ سے باہر آ جائے گی حدیث کے الفاظ ہیں فیاج تابیع احلم نا جہنم ہی اس کے عرد گرد اس کے آس پاس جمع ہو جائے گی اس سے پوچھیں گے بھی تجھے کون سا برا عمل جو ہے جہنم میں لے آیا کون سی بد آمانی کی وجہ سے تو جہنم میں آیا ہے تو تو ہمیں دنیا میں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا تو ہمیں برائی سے منع نہیں کرتا تھا وہ اب کوئی کہے گا ہاں میں دنیا میں تھا تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا نیکی کا کہتا تھا نیکی کی طرف بلاتا تھا مگر خود نیک کام نہیں کیا کرتا تھا برائی سے منع کرتا تھا مگر خود برائی سے نہیں بچا کرتا تھا جس برائی سے تمہیں منع کرتا تھا اسی پورے کام کے اتنا مرتلا ہو جائے کرتا میرے دوستو حضور کو یاد رکھ لیجئے امن سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری حضور علیہ السلام کا جب اللہ رب العزت کے دیدار کے لیے عرش کی طرف چلے تو کیا دیکھا یہ ایک شخص کو اللہ تعالی کہ عرش کے نور کے پردوں میں دیکھا راجول مغیب فی نور العرش تو جب دیکھا تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا یہ کوئی مقرب فرشتہ ہے جواب بلا نہیں یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے پھر حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا یہ کوئی نبی ہے فرمایا پھر سے جواب بلا نہیں یہ نبی بھی نہیں ہے نہ یہ کوئی فرشتہ ہے تو پوچھا یہ کون ہے جسے رب تعالیٰ نے اپنے عرش کے نور کے اندر جگہ آتا فرما دی تو جواب ملتا ہے یہ کوئی اور نہیں یہ آپ کا احمدی ہے جس کا دل اللہ کے گھر سے لگا رہتا تھا قلبوہ وعندہ کن بل مساجی اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے اسی اپنے عرش کے نور کے اندر جگہ آتا فرما دی